جناب چیئرمن صاحب میں آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے سیاسی قائدین منتخب نمائندو اور گیلری میں بیٹھے ہوئے سیاسی کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے ذریعے پورے پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں جناب چیئرمن یہ لمحہ صرف صورت جشن کا نہیں ہے بلکہ مقام شکر کا ہے یہ لمحہ انعام سے زیادہ امتحان ہے اور دعا کیجئے آج کے اس لمحے پر کہ یہاں پر آج کی یہ تبدیلی چہروں کی تبدیلی نہ ہو پاکستانیوں کی نصیب و مقدر کی تبدیلی بھی کہلائے اور ادم اعتماد کی اس کامیابی سے جو آپ کو ہم کو اور جمہوریت کو اعتماد ملا ہے یہ اعتماد اب اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو لٹائیں قوم کو اعتماد دیں قوم کو اعتبار دیں اور وہ تقاضے جو ہم ہر دور میں رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آئیے ایک شرقتی شمولیتی جنمن جمہوریت کی طرف بڑھیں ایک جاگردار جمہوریت کی وجہ ہے جنمن جمہوریت کی طرف دیکھیں ایک ایسے دوبارہ کہہ رہا ہوں اسی ایوان میں کھڑے دے کر ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھیں جس پہ کسان کی نمائندگی کسان اور مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو ایک ایسا ایسا ایوان دیکھیں جہاں پہ خاندار نہیں بلکہ پاکستان کی اٹھانوے فیصد عوام کے نمائند اصل نمائند یہاں موجود ہوں آئیے ایک ایسے پاکستان کی جنب بڑھیں جس کو ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویل فیر اسٹیٹ بنانا ہو اور نیا اور پرانا پاکستان نہیں جنابے چیئرمن ہمیں بہتر پاکستان چاہیے ایک ایسا پاکستان جس میں آپ اپنے بچوں کو محفوظ سمجھ سکیں اور جمہوریتی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اور دوبارہ اس وعدہ کرتا ہوں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے آپ قوم سے اپنا وعدہ پورا کریں اس سے دادہ میں اس یقین کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ رہا ہوں کہ ہماری آج کی یہاں موجودگی پاکستان کی عوام کی زندگیوں تک میں بہتری لائے گی ایک ایسی جمہوریت جس کے سمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچیں اس سے دادہ کی کوئی اور تقادہ نہیں رکھتے میں اس جمہوریت کو سلام کرتا ہوں جس کو بچانے کی ہم سب نے ملکے کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ